جواہی رے رمضان جواہی رے رمضان جواہی رے رمضان جواہی رے رمضان ڈراؤنے خواب آتے ہیں اور اچانک چوک کر اُٹھ جاتے ہیں اس طرح کیسیت ہے اور پھر نین نہیں آتا روزانہ اولاد کو سونے سے پہلے اپنے قلب پہ ہاتھ رکھیں ایک تذبیر یا حفیظو یا سلامو کی پڑھا کریں اور اولاد کو لیٹتے وقت اپنی پیشانی پہ اپنی انگلی سے اللہ لکھیں اور پھر اللہ لکھنے کے بعد ہاتھ رکھے پیشانی پہ ایک دفعہ ایت الکرسی پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ تعالی اس مر سے نجات مل جائے گی اور نیند بھی سیائی گی کسی بدرک کا خواب کے اندر خلافت کا عطا کر دینا کیا یہ کافی ہوتا ہے؟ نہیں بہت کل ایسا نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خواب کی جو خلافت ہے وہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہوتی ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ شخص جس کے بارے میں خواب ہے کہ اس نے دیکھا ہے کہ مجھے دی جا رہی ہے کہ وہ سلوک اور تصفوف کو نہ سمجھتا ہو اور اس کی منازل کو نہ تیہ کر چکا ہو اب ہر آدمی اگر اس کی خواب کی یقین کر لی جائے گے فہلا بزروں نے اس کو خلافت دے دی فہلا بزروں نے اس کو خلافت دے دی تو پھر ظاہری پیروں کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے پھر تو سب خواب میں لینے گے اور ہمارے ہاں تو سب سے زیادہ خوابی خلافت ہوگے دیکھتے ہیں آئی نا سمجھے بات تو بات یہ ہے کہ اس لیے اس کی کوئی احسیت کوئی اہمیت نہیں ہے ہاں یہ اس طرف اشارہ ضرور ہے کہ تم جا کے نزبت قائم کرو اب وہ جب نزبت قائم ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اشارہ نزبت قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ تم جا کے خدمت میں جاؤ اور تربیت لو یہ ایک قسم کا اشارہ ہوتا ہے بزرگوں کے ایسی اشارے ملتے تھے تو وہ دوسرے شیوک کی خدمت میں جاتے تھے اور پھر وہاں پر باقاعدہ پوری تربیت لیتے تھے اور تربیت لینے کے بعد پھر شیوک اپنی مرضی سے ان کو اجاز و خلافت سے نواز دیتے تھے تو تعبیر پوری ہو جاتی تھی لیکن اب ہم تعبیر وہ یہیں پوری کر لینا چاہتے ہیں کہ ہم کو خلافت ہو گئی بس اب ہم بتا دو کہ ہاں ہمیں خلافت ہو گئی ہم پیر ہو گئے اب ہم آگے سلسلہ آگے بڑھا دیں جواہی رے رمزان جواہی رے رمزان جواہی رے رمزان جواہی رے رمزان